بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جو ہے وہ جو یہ بھی ڈائمنڈ بن چکا ہے یہ پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلائے اور پاکستان جو ہے وہ نئی بلندیوں کو چھوے آسمان میں جو ہے وہ اپنے جھنڈے گارے اور پاکستانی عوام کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ پاکستانی عوام جہاں جائے اپنا نام بلند کرے اور اپنے ملک اور قوم کا نام جو ہے وہ روشن کرے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاملات دیکھ رہے ہیں پچھتر سال ہو گئے آزادی کو تو اس کا جتنا بھی سہرہ ہے وہ ہمارے ب پاکستان قائدہ عظم عمدلی جنہ رحمت اللہ علیہ کو جاتا ہے دیکھا جائے تو چودہ اگس کو پاکستان آزادوا بڑے سگیر ہندو پاک میں جو ہے وہ آزادی ملی دو ملکوں کو اور دونوں ملکوں کا سہرہ اگر دیکھا جائے تو قائدہ عظم عمدلی جنہ رحمت اللہ علیہ کو ہی جاتا ہے کیونکہ چودہ اگس کو جو آزادی ملی اس کے بعد ہمارا پروسی ملک پندرہ اگس کو آزادوا قائدہ عظم عمدلی جنہ نے جس حساب سے طریقے سے ٹیکٹ چلا کر جو ہے وہ انگریزوں کو اس چیز پہ کائل کیا کہ ٹو نیشن تھیوری پہ جو ہے کائل کیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور مسلمان جب ریاست بناتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست تھی تو اس میں سب کو ایکوائلٹی کے ساتھ رکھا تھا وہ صرف مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی اور ہم پہلی تقریر اگر سنیں قائد اعظم محمد جنہ رحمت اللہ علیہ کی تو وہ بھی جو ہے وہ ریپبلک پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ تمام پاکستانیوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں پاکستانی چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق ہے وہ آزاد آزاد ہے اس روح زمین پر آزاد ہے پاکستان میں وہ آزاد ہے وہ اپنی ہر چیز آزادی سے کر سکتا ہے اور ہم نے پچھتر سال میں اس چیز کی اگزیمپل دیکھی ہے جو قائد اعظم محمد جنہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں چیزیں بنا کے دیں جو سیٹ اپ بنا کے دیا وہ ہم نے پھلتا پھلتا دیکھا ہے ہر ملک جو ہے وہ اس کے ٹائمز ہوتے ہیں اس کا جو ایک پڑا ٹینیور ہوتا ہے یو ایس اگر ہم دیکھیں تو یو ایس پوری دنیا کا سپر پاور بنتا ہے تو اسے ابھی دو سال دو سو سال ہو گئے یہ معاملہ چلاتے ہوئے اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یو ایس اور یو ایس کی جو قوم ہیں وہاں کے جو سیٹیزنز ہیں وہ آج اتنی ترقی آفتہ آہ ملک میں رہتے ہیں تو پاکستان کو بھی ان سٹیجز سے ابھی گزرنا ہے پاکستان تو ابھی تراشاوہ ہیرہ بنا ہے اور آگے جا کے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے بہت اچھی خبریں اور بہت اچھی نیوز ہوں گی اللہ پاک نے رمضان علماء کے مینے میں ہمیں یہ پاکستان کا جیسا تحفہ دیا ہے تو اس ملک کو کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا ہمارے بانی نے ہمیں یہ چیز کہی ہے لیکن چند چیزیں ایسی ہیں چند پریکٹسز ایسی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے ویسی کی ویسی چلتی آ رہی بس خالی تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈوانسمنٹ حاصل کر لیے بات کروں تو پہلے جو ہے ورلڈ وار ٹو میں اگر ہم دیکھیں ورلڈ وار ٹو تک جو ہے وہ پیجنز کا استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا کبوتروں کا استعمال کیا جا رہا ہوتا کہیں چٹھی پہنچانے میں تو ہم جو ہے اس سے خالی ایک درجہ آگے ترقی کے ہے پوری دنیا جو اگر ہم دیکھیں تو انفرمیشن ٹیکنالوجی آرٹیفیشن انٹیلیجنس الگریتم ان ساری چیزوں پر کام کر رہی ہے اور دنیا جو ہے وہ کافی سویفٹ طریق سے ہم دیکھیں تو ایڈوانس ایڈوانس ہوتی جاری ہے لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہم پریکٹسز دیکھیں تو وہ ہی پڑھانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں پچھتر سال سے ہم دیکھیں تو تقریباً ایک ہی طرح کی پریکٹس چلتی آ رہی ہے بس ہم نے صرف ایک ایڈوانس آگے ہو گئے کہ ہم جو ہے چٹھیاں جو ہے وہ کبوتروں کے ذریعے نہیں بیشتے کیوں بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہم دیکھیں تو آئی ایم ایف سے جب سے یہ موجودہ کابین آئی ہے حکومت آئی ہے تو آئی ایم ایف سے کوئی نہ کوئی مذاکرات کر رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایم ایو سائن ہو رہا ہوتا ہے جولائے کے مینے میں اگر ہم دیکھیں تو سٹیف لائیول میٹنگ سائن بھی اور اس کے بعد اگر ابھی ہم دیکھیں تو آج جو ہے وہ ایک چیز سامنے آئی کہ جو واشنگٹن بیس لینڈر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس نے جو ہے وہ اگریمنٹ دے دیا ہے انٹینڈ کا لیٹر دے دیا ہے یہ اب جو لیٹر ہے وہ سائن ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن کا جو لینڈر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے آئی اس کے بعد جو ہے وہ واشنگٹن کا لینڈر جو ہے وہ آئی ایم ایف سے آئی مذاکرات کرے گا معاملہ تحیر پائے گا اور تقریباً دو ہفتے بعد جا کر جو ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے موصول ہوں گے ون پوائنٹ ون سیون بلین ڈالر جو ہے ہمیں موصول ہوں گے اتنا لینڈی process ہے اور معاملات اتنے لمبے ہیں پوری دنیا میں کیا ایسا ہے یا صرف پاکستان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا پاکستان ایسا کر رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے 21st century میں رہنے والے جب ہر چیز fastly swiftly move ہوتی ہے information جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ swiftly move ہوتا ہے تو اتنے لمبے procedures اور letter بازی کا کیا مقصد ہے یہ ابھی بھی سمجھنا باقی ہے developing story ہے اور یہ جو process واہ ہے IMF کا یہ لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ طویل اور لیندی بنتا جا رہا ہے ان دو ہفتے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو reserves ہیں وہ کافی زیادہ گر رہے ہیں 555 million dollars جو ہیں اگر ہم دیکھیں جو state bank کا data ہے 5 august کا reserves کا اس کے ساتھ سے اگر ہم یہ معاملہ دیکھیں تو ہمارے جو reserves ہیں وہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ابھی ہمارا جو current reserve رہ گیا ہے 7.83 billion dollar کا رہ گیا ہے اس میں اگر ہم add کریں 3.5 billion dollars سعودی عرب کے minus کر لیں 7.83 میں سے تو یہ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ crucial ہیں کشیدہ ہیں معاملات اور تھوڑے بہت جو ہے وہ ہمیں attention لینا چاہیے ان معاملات کو ان معاملات سے related تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے reserves کو ان دو ہفتے maintain کر سکتے ہیں اور جب ہمیں IMF کا جو package ملے گا تب ہم کسی default کے دھیانے پہ یا کوئی ایسے misfortune پہ نہ ہو ان معاملات پہ نہ ہو کیونکہ کافی زیادہ IMF کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو یعنی linger on ہوتے جا رہے ہیں کبھی الگ چیز sign ہو رہی ہے کبھی الگ agreement sign ہو رہا ہے کبھی جو ہے intent letter of intent جو sign ہو رہا ہے ابھی کوئی third party کی طرف سے sign ہو رہا ہے تو یہ بہت کافی زیادہ confusing معاملات ہیں اور جتنے سیدھے نظر آتے ہیں بزائر اتے سیدھے ہے نہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو stock market جو ہے اس نے کافی اچھا perform کیا ہے جمعہ کے دن ہم دیکھیں تو 615 point جو ہے market نے closing دکھائی ہے positive اس میں کافی زیادہ جو factors ہیں وہ add on ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو بات کریں letter of intent کی بات کریں کہ صبح صبح جو ہے وہ news آئی کہ letter of intent آنا ہے اور letter of intent جو ہے وہ finance ministry تک پہنچ گیا ہے اور یہ sign ہو کر جو ہے وہ چلے جائے گا تو یہ ایک اور آگے process ہو گیا تو اس نے ایک آہ چیز دی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے وزیراعظم آہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ایک tweet کیا جس کے تحت جو ہے وہ bilateral trade پہ جو ہے وہ agreement sign ہو رہی ہے پاکستان اور ترکی کے بیچ میں پاکستان اور ترکی جو trade کرے گا جو تجارت کرے گا اس میں جو ہے ایک دوسرے کو exemption دیا جائے گا duties پہ تقریباً پانچ بلین ڈالر کا جو ہے وہ trade expect کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ خوش خبری جو ہے ہمارے محترم وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے tweet کے ذریعے دی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو monetary policy کی جو باتیں چل لی ہیں معاملہ چل لی ہیں بروس 22 اگرس کو اگر ہم دیکھیں تو منڈے کے دن monetary policy announce ہو رہی ہے جس میں یہ expect کیا جا رہا ہے یہ تکمین لگایا جا رہا ہے یہ جو monetary policy ہے وہ unchanged رہے گی کیونکہ آگے جو numbers آ رہے ہیں آگے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت stable ہوں گے stability کی طرف ہوں گے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا gap جو ہے وہ widen ہو رہا تھا جو ہمارے import اور export میں معاملات بگرتے جا رہے تھے تو ہم جو ہے اب import کم کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ import اور export کے number جو ہیں ہمارے زیادہ بگار پیدا نہیں کریں گے dollar بھی نیچے جاتا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک add on factor تھا جس کی وجہ سے market میں جو ہے وہ مضبط معاملات ہم لوگ نے دیکھے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہیسکول نے جو ہے وہ letter جاری کیا ہے ہیسکول کو 90 دن کا time دیا گیا تھا 90 days کا time دیا گیا تھا جو ایکس ایکسپائر ہونا تھا سپٹیمبر کے مہینے میں اور ہیسکول نے جو ہے وہ bill آخر جو ہے وہ معاملات اپنے تیہ کر لیے ہیں اور ایک auditor اسائن کر کے جو ہے انہوں نے اپنے financials جو ہے وہ audit کرا لیے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ letter دیا ہے جس کے تحت ان کا ان کی جو board of meeting ہے وہ تئیس آگسٹ بروز منگل کو ہے اور اس میں جو ہم معاملات دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو result آئے گا وہ تیس جون دوہزار اکیس کا اس کے بعد نو مہینے کا result آئے گا تیس سپٹیمبر دوہزار اکیس اور پھر پورے سال کا جو result آئے گا اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کا یہ جو پورا result آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے company consider کر رہی ہے ریسٹرکچرنگ پلان جو management ہے وہ has call کی change بھی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا ریسٹرکچرنگ پلان لے کر رہے ہیں تو تئیس تاریخ جو ہے وہ کافی زیادہ crucial ہے اس میں دیکھنا ہے کہ تئیس تاریخ کو ایسے کیا اقدام آئیں گے اور ایسا کیا disclosure آئے گا company کی انتظامیاں کی طرف سے management کی طرف سے کہ وہ ریسٹرکچرنگ کس طرح سے کر رہے ہیں ریسٹرکچرنگ کے لئے ان کو basically funds کے funds درکار ہوں گے اور جس از آپ سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہے inflation کے numbers بڑھتے جا رہے ہیں interest rate بڑھتا جا رہے ہیں crude oil بھی جو ہے وہ کافی زیادہ fluctuate کر رہا ہے جس طرح ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں کہا کہ دو ادارے ہیں ایک جو ہے وہ crude oil میں تیزی دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ crude oil میں demand کی کمی دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں یہ معاملات بھی تو crude oil کافی زیادہ fluctuate کرے گا ان حالات میں جو ہے ان کو فنڈنگ کسے ملے گی کیا ہوگا تو یہ unveil ہونا ابھی تئیس تاریخ کو باقی ہے انہوں نے جو ہے وہ اکتیس ڈسمبر دوہزار اکیس تک کا یعنی پچھلے سال تک کا جو ہے وہ result announce کرنا ہے تئیس تاریخ کو اس کے بعد کے جو result کے بعد کی جو ending ہے وہ بھی معلوم ہونا باقی ہے company دیکھیں تو مسلسل جو ہے وہ pressure میں ہے اور company جو ہے وہ کافی زیادہ loss کر چکی اور اس میں جو ہے وہ چند scandals بھی آئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو بینکوں سے default بھی ہے تو یہ کافی زیادہ معاملہ اس کے خراب ہیں تو یہ پوری پوری چیزیں دیکھنی ہے کہ کس طرح سے company جو ہے اپنا آپ کو restructure plan کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ company جو ہے وہ دوبارہ right share دے دے ہسکول کا آپ لوگ کے ساتھ data share کرتا ہوں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کا current rate جو چلڑا ہے وہ 4.90 روپے کا چلڑا ہے پی ratio جو multiple ہے وہ non applicable applicable ہے اور expected بھی جو ہے وہ non unapplicable ہے اس کا reason یہ ہے کہ company کی جو earning ہے وہ negative ہے company نقصان میں ہے اور company جو ہے وہ ایک طرح سے یعنی بینکوں کو جو ہے مکروز ہے بینکوں کے آگے payment جو ہے اس کا payout اگر ہم دیکھ لیں تو October 2019 میں اس نے 400% right share دیے تھے right share اور bonus جو ہیں وہ company کو long term جو ہے اس کی earning divide کر دیتے ہیں جتنا percent جو ہے right share اور bonus کوئی company دے گی تو اتنا percent جو ہے اس کا free float divide ہو جائے گا جو earning ہے وہ percent سے اس تناسب سے divide ہو جائے گی تو آخری جو انہوں نے right share دیا تھا وہ 400% کا right share دیا تھا October 2019 میں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو April 2019 میں 10% bonus دیا پھر October 2018 میں 25% bonus دیا دو April 2018 میں اگر ہم دیکھیں تو 35% dividend دیا اس کے بعد September 2017 میں ہم دیکھیں تو 20% right دیا August 2017 میں دیکھیں تو 35% dividend دیا مارس 2017 میں دیکھیں تو 35% dividend August 2016 میں دیکھیں تو 35% dividend مارس 2016 میں دیکھیں تو 35% dividend total جو اس کے shares ہیں اس کا 60% جو ہے وہ free float کھرا ہے اور کافی زیادہ shares ہیں shares کی quantity کافی زیادہ ہے اور management کے پاس کم shares ہیں 50% سے جو under ہوتے ہیں free float companies جو ہے وہ زیادہ ستری کہلاتی ہیں اس لئے کیونکہ management کے پاس زیادہ control ہے اور management اپنی company پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہے اپنی company کو جو ہے وہ آگے prosper ہوتا ہوا دیکھتی ہے یہ ایک sign ہوتا ہے کہ جتنا free float کم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ beneficial ہوگا ابھی ہم دیکھیں تو Ardos Pakistan جو ہے وہ بھی اپنا buy back کے ذریعے 25% stake جو ہے وہ مارکٹ سے اٹھا رہے ہیں جو current rate چلڑا ہے Ardos پاکستان کا وہ 26 روپے کا ہے اور company جو ہے وہ buy back کر رہی ہے وہ 31 روپے سے تو جتنا free float کم ہوتے جائے گا company اس کے پاس جتنے shares ہوں گے ان کی انتظامیاں کے پاس جتنے shares ہوں گے تو وہ ایک علامت ہے ایک sign ہے کہ company جو ہے وہ prosper کر رہی ہے اور آگے جا کے اس کے chances ہیں prosper کرنے کے اس وجہ سے company کی management کا اپنی company پہ کافی زیادہ conference ہے یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں نئی انتظامیاں ہے نئی management ہے کس طرح سے بینکوں کو جو ہے بینکوں سے جو پیسہ لیا گیا ہے borrow کیا گیا ہے time after time وہ کیسے جو ہے وہ return کریں گے آیا اس باہر وہ دوبارہ تو کہیں right share تو announce نہیں کر دیں گے اگر کریں گے تو کتنا percent right share announce کریں گے right share announce کر دیں گے اس سے shareholder کو کتنا فائدہ ہوگا یا کتنا نقصان ہوگا investor جو ہے وہ دوبارہ تو stuck نہیں ہو جائے گا جسے آپ سے ہم نے دیکھا کہ 400 percent right دیا اس کے بعد یہ company کے shares کے rate جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور investor نے جو ہے اس میں کافی زیادہ loss کیا ہے ناظرین break پر جاتے ہیں اور break کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ملکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے دولر کی بات کریں تو ملکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کریں تو ڈالر جو ہے ہمارا سٹیبل ہوتا لگ رہا ہے ڈالر جو ہے وہ یعنی روپی جو ہے ہمارا وہ دوبارہ اپریشیٹ ہو رہا ہے اور تقریباً یہ نوہ سیشن ہے نو سیشن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاک روپی جو ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے انٹر بینک میں جو کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو پندرہ آشاریا انچاس کی ہے پاک روپی نے ایک آشاریا ستاون پرسنٹ جو ہے وہ گین کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات دیکھیں تو تین سو پانچ ڈالر چل رہا ہے آٹ ڈالر جو نیگٹیو ہے ونس اگین کول ہے کروڈ آئل ہے اس کی ڈیمانڈ انڈ سپلائے میں بہت زیادہ فلکچویشن اس وجہ سے ہم ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا اور کافی زیادہ گھٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں ڈبلیو ٹی آئی کروڈ آئل کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو اکیانوے آشاریا ستانوے ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے دو آشاریا سنتیس ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک تولہ سونا ایک لاکھ تینٹالیزار چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار پانچ سو نینانوے ہے انڈیکس سلیشن اس طب ایک ہے مارکٹ کا کرنڈ ڈیکس بیالیزہ آرٹ سو ستاون پر ہے مارکٹ نے چھ سو چودہ پوائنٹ گین کیے ہیں مارکٹ کے پچھلی کلوزنگ بیالیزہ دو سو تینٹالیس پر تھی ٹوٹل پینٹالیس کروشیر کا کام وہا ہے جسے سے تیس کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹ ایج اکرام دیکھیں تو باون پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے وہ چار آشاریا چالیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریا سترہ کرب روپے کی ہے اضافہ دو سو ایک سٹ کمٹی میں وہا ہے گراوٹ کا شکار اکیاسی کمٹی میں بڑھ کرار پندرہ کمٹی ہیں ایک سال کا ریٹرن اگرام دیکھیں تو نیگٹیو نو آشاریا چوون پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹرن اگرام دیکھیں تو نیگٹیو تین آشاریا نبے پرسنٹ ہے ڈیر رنج ستابق ہے مارکٹ نے نیچے بیالیزہ دو سو تینٹالیس کا لو بنائے جبکہ اوپر بیالیزہ آٹھ سو چوہتر کا ہائی بنائے باون افتو کا رنج ستابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیزہ پانچ سو اکتالیس کا لو بنائے جبکہ اوپر اٹھالیزہ ایک سو چوالیس کا ہائی بنائے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے یہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ جو ہیں مارکٹ کے جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی معاملات ہیں اس کو سمجھ سکیں گے مارکٹ میں ونس اگین ہم کام کریں تو اس سے پہلے دھیان لینا ہوتا ہے دھیان جو ہے اوورال مارکٹ کا اور اکانومی کا جو ہے وہ جائزہ ہوتا ہے کہ اکانومی کس طرف سے جاری جس چیز کا پڑھڑا بھاری ہوتا ہے نیگٹیو نیوز کا اگر پڑھڑا بھاری ہوگا تو مارکٹ جو ہے وہ نیگٹیو پر فارم کرے گی اور پوزیٹیو نیوز کا پڑھڑا اگر بھاری ہوا تو مارکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو پر فارم کرے گی لیکن جس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل معاملات چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل اکانومی کے نمبرز اگر ہم دیکھیں اور ہم اپنے ریزروز بھی دیکھ لیں جو 7.83 بلین کا ہے یعنی ہماری یہی کوشش ہم بھی امید میں ہے کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہو اور ڈپلیٹ نہ کریں اور اس سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے پیکج میں چلے جائیں دو ہفتے کا ٹائم ہے دو ہفتے کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات جو ابھی اوورال دیکھا جائے تو اس حساب سے نہیں ہے آئیڈیال سینیڈیو نہیں ہے کہ ہم اس میں زیادہ تیزی کریں اور لیوریج پہ اور اوپن پوزیشن میں زیادہ بڑھ چڑھ کے بائنگ کریں اس حساب سے انٹرسیٹ بھی نہیں چلے دوسرے ہمارے پارٹیسیپنٹ بھی ہم دیکھیں جس میں میوچل فنڈز ہے انشورنس کمپنی ہے وہ بھی خاتے رکھوا اتنی اچھی نیوزز کے بعد بھی کام نہیں کرے تو لہٰذا اگر آپ کو کام کرنا ہے انویسمنٹ کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کیجئے تھوڑا لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں گے اور اچھے فرنامنٹل ساونٹ سٹوکس اٹھائیں گے وہ تیرہ چودہ کمپنیاں جو گورنمنٹ سیل کر رہی ہے گورنمنٹ اپنا تین پرسن سٹیک سیل کر رہی ہے اور یو اے کو جو دے رہی ہے وہ کمپنیاں جو ہے وہ کافی زیادہ ستری ہیں گورنمنٹ سٹیک کی ہیں اور ان کا ڈیوڈن ڈیل اور فنڈامنٹلز معاملہ جو ہیں وہ کافی زیادہ اچھے ہیں پانچ سال کے انڈنگ بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ اچھے ہیں ان میں اگر ہم ڈیلیوری بیسٹ کام کریں گے اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے سوچ کے ساب سے کام کریں گے تو جو ہے آپ ہم جو ہیں وہ اچھا فروٹفل ڈیزرڈ لے جائیں گے ایک اچھا ریٹرن لے جائیں گے اپنے دوستوں رشتہ داروں گردنوں کا خیار لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ